بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں آج آپ کے ساتھ بہتی ضبط دست سے آڈی شیئر کر رہی ہیں جو آپ گھر میں جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں اسی سے آپ بنا سکتے ہیں ہم اس طرح کی بیکار چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہم پھینک دیتے ہیں اسی سے گھر کے بہتی خوبصورت سے اگناظر بنتے ہیں جو دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتے ہیں اور یہ بہتی یونیک ہوتے ہیں باہر سے ہم پر چیز کرتے ہیں وہ بہتی مہنگے پڑتے ہیں آپ گھر بھی اس طرح سے اگناظر بنائیں اور اپنے گھر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں وہ بھی کم بجٹ میں تو چلیں ہم انہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے یہ لیا ہے امنی اس طرح کا پرانا جگ یہ میرا پرانا جگ ہو گیا تھا اور یہ اس طرح سے ٹوٹ بھی گیا ہے یہ دیکھیں ہم اس کو پھینکیں گے نہیں جیسے ہم اس کو پھینک دیتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو بہتی ضبط دست سے اس کے ساتھ اگناظر بنانا شیئر کر رہے آپ کے ساتھ اس طرح سے میں نے مارکر سے اس کو نشان لگا لیا ہے جتنے سائز کا آپ اگناظر بنانا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ اس میں مارکر کے نشان لگا سکتے ہیں اب میں ایک جو ہے سکیل لے لوں گی تو اس سے لمبائی میں نشان لگا لوں گی تو نشان لگا کے اسے کٹ کر دوں گی تو نشان سے میں نے اسے چھوری سے کٹ کر دیا ہے اب جو اسا یہ والا اوپر سے اترا ہے تو اس کو بھی ہم کٹ کر دیں گے تو چھوری گرم کار کے بھی کٹنگ کار سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے بھی کٹ جاتا ہے اب میں اسے تھوڑا سا گرم کار لوں گی ہلکا سا میں نے اسے گرم کیا ہے اور اوپر سے پریس کروں گی تاکہ یہ سیدھا ہو جائے تو یہ دیکھیں جی یہ سیدھا ہو گیا ہے اب اسے دوسرے پیس کو میں اسی طرح سے دبا کے اوپر سے اس کو سیدھا کر لوں گی تو یہ دیکھیں جی یہ سیدھا ہو گیا ہے اب اس کو ہم کٹنگ کریں گے پلین کریں گے جتنا ہمارا یہ جاک کا اندر والا ایسا ہے تو اس کو ہم جاک کے اندر لگائیں گے تو اس کو ہم کٹنگ کار لیں گے تو مارک سے نشان لگا لیا ہے مارکر سے تو اس کو اوپر سے کٹر سے میں کٹ کروں گی یہ کٹر سے بھی کٹ جاتا ہے اور سیزر سے آپ آسانی سے اسے کٹ سکار سکتے ہیں تو یہ بلکل دیکھیں جی یہ سیدھا ہو گیا اسے میں سیزر سے کٹ کر دوں گی اب اسے بھی میں پلین کر دوں گی ساری جو سائیڈیں اس کو میں ساف کر لوں گی پلین کر کے اب دوسرے پیس کو بھی میں اسی طرح سے کٹنگ کر دوں گی دونوں کو برابر اب یہ دیکھیں جی میں نے اندر لگا کے دیکھا ہے تو یہ تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا اور کٹ کر دوں گی یہ دیکھیں جی اب یہ صحیح ہے اب دوسرے اسے کو بھی میں اسی طرح سے کٹنگ کر لوں گی اب دونوں پیسوں کو میں برابر کٹنگ کر لوں گی سیزر سے یہ گرم گرم ہے تو آسانیسے کٹ ہو جاتا ہے حلکال کا پاس اس کو گرم کرنا ہے اور یہ آسانیسے نرم ہوجاتا ہے اور کٹنگ ہو جاتا ہے اب میں مارکر سے نشان لگاؤں گی اور دونوں کو برابر بیچ میں سے سے سینٹر میں سے کٹ کروں گی اب دوسرے کو بھی میں اسی طرح سے نشان لگا کے کٹ کر دوں گی تو یہ دونوں کو میں ایک ہی سائز کا کٹ کروں گی تو یہ دیکھیں جی دونوں کو میں نے اس طرح سے سیٹ کر دیا ہے اب یہ ہمارا اس طرح سے یہ بوکس کی شیپ کا بن جائے گا تو یہ جگ میں اس کو ہم اس طرح سے لگائیں گے اب میں گلو لگا کے ان کو پکا کر دوں گی یہ ہمارا مضبوط سا اگناظر بن جائے گا آپ چاہیں تو اس پہ کلر بھی کر سکتے ہیں اس طرح اگر اگناظر بنائیں آپ کے گھر میں اگر کلر کوئی پڑا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یا اس طرح بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں جی میں نے اس کو جگ کے اندر اس طرح سے فٹ کر دیا ہے صحیح طریقے سے یہ ہمارے الگ الگ بوکس بان گئے ہیں جگ میں اب اسے گلو لگا کے میں چاروں طرف سے پکا کر دوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے مضبوط ہو جائے اب میں نے جو ہے بوکس لگا دی اندر اب ایک بوری کا پیس لیا ہے اور اسے بھی میں نیچے والی سائٹ کے جاک کے لگا دوں گی اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ آپ کپڑا بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے یہ دیکھیں جی گلو کے ساتھ اس کو بوری کے پیس کو لگا دیا اب فالتو والا پیس کٹ کر دیں گے اب میں نے ایک رسی لی ہے تو یہ میں اب اس کے اوپر لگاؤں گی تاکہ یہ ہمارا اگناظر دیکھنے میں خوبصورت لگے تو یہ میں گلو لگاتے جاؤں گی اور رسی کو چپکا دوں گی سارا چاروں طرف پورا اوپر تک میں اس کو چپکا دوں گی تو تھوڑا تھوڑا گلو لگاتے جائیں گے اور اس کو ہم چپکائیں گے تو یہ چاروں طرف سے میں نے اس کو چپکا دیا ہے اب اوپر والے سائٹ کو بھی ہم اسی طرح سے گلو لگاتے جائیں گے اور سارا اسی طرح سے یہ رسی لگا دیں گے پورے جاک کے اوپر پہلے ہم یہ نیچے یہ لیسے پہ فینش کریں گے پھر اوپر جو ہینڈلیں اس کے اوپر بھی لگائیں گے اب یہ اندر والے سائٹ اس کو رسی کو گم آ کے تو ہم اس طرح سے اس کو لگائیں گے تو اس طرح سے یہ والے اگناظر بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں آپ بنائیں پرانی چیزوں سے آپ اس طرح کے اگناظر بنا سکتے ہیں گھر میں اس طرح کی رسیاں تو ہماری پڑی ہوتی ہیں ہم اسی سے یہ والے اگناظر بنا سکتے ہیں ایک بار رسی لے لیں یہ بہت سارے اس کے ساتھ اگناظر بن جاتے ہیں اور یہ بہت ہی سستہ ہمیں پڑتا ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے ہینڈل کے اندر والے سائٹ بھی لگا دیا ہے اور باہر والے سائٹ بھی ہینڈل کے میں نے لگا دیا ہے اور اوپر سے میں نے اسے پکا کر دیا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ کتنا پیارہ لگ رہا ہے ابھی سے ابھی ہم اس کے اوپر اور مزید اس کے اوپر جو ہے ہم چیزیں لگائیں گے تو یہ جو ہم نے باکس بنایا ہے اس کے اوپر میں اس طرح سے رسی کو کٹ کر کے گیڈو کے ساتھ اچھے طریقے سے لگا دوں گی تاکہ یہ ہمارا اگناظر حبصورت لگے اور زیادہ تو فالتوال رسی کو میں کٹ کر دوں گی تو یہ دیکھیں جی میں نے اس طرح سے ان کو فیکس کر دیا ہے اب میں اس طرح سے رسی کو لگاؤں گی دوسری سائٹ بھی گلو لگا کے تو یہ دیکھیں جی چاروں جو باکس ہیں اس کے اوپر میں نے یہ رسی لگا دیئے اب یہ دیکھیں جی کتنا پیارہ ہمارا باکس لگ رہا ہے یہ ہمارا اگناظر اب اس طرح کی گولڈن والی چمچ لیے ہیں چمچ میں نے لیے ہیں اور ان کو میں نے گولڈن کلر کیا تھا تو یہ میں لگا دوں گی اس کے اوپر آپ اس کو اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں اس کو اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے اس کے اوپر چمچ ہم چمچ سٹینڈ بنا رہے ہیں تو چمچ اس کے اوپر میں لگا دوں گی چمچ والا جو ہے اس طرح سے ڈیزائن بناوں گی آپ اس میں بہت ساری چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں سوگ ناظر میں اب یہاں پہ میں پل کے موتی لگا دوں گی چمچ جو ہم نے لگا ہے اس کے نیچے والی سائٹ پہ تو یہ دیکھیں جی یہ سارے میں نے پل کے موتی لگا دی یہ ہمارا خوبصورت سوگ ناظر بن گیا ہے یہ مجھے اتنا پیارا لگ رہا ہے یہ یقین کریں اتنا دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے اب اس میں میں نے اس طرح سے پین پینسلیں ہمارے کٹر تو اس میں بہت ساری ہم چیزیں رکھ سکتے ہیں آپ اس میں چمچ بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس میں چمچ رکھیں چھوٹے بڑے چمچ اور کھانا بنانے والے چمچ بھی اس کے اندر آ جائیں گے ای ہوپ کہ یہ والا ایڈیا آپ کو میرا بہت ہی پساند آیا ہوگا اور آپ کے لیے بہت یوسفول ہوگا اگلا ایڈیا میرا اس طرح کے باکس کے حساب سے اس طرح کے باکس کوئی بھی چیز دے کے آتے ہیں تو ہمیں نہیں پھینک دیتے ہیں تو اس طرح کے ہنگر آپ کے گھر میں پڑے ہو تو بکار والے یا کوئی ٹوٹا ہوا ہنگر ہو تو وہ بھی آپ یوسف کر سکتے ہیں تو ہنگر کے ہنڈل کو میں کٹ کر دوں گے اب دونوں ہنگر کے جو ہنڈل ہیں ان کو کٹ کریں گے اور ان کو ہم یہ آرام سے اس طرح سے آپ کٹ لگائیں اور انہیں اس طرح سے آپ کریں تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں اب ان کے ہنڈل اتار دیں اب ان کو برابر ہم کٹ کر دیں گے اس طرح سے ہم جو باکس ہے اس کے حساب سے ہم کٹ کریں گے ہنگر کو اب اتنے اتنی سائز سے ہم کٹ کریں گے دونوں کو ایک برابر سائز کا تو دونوں کو میں کٹر سے کٹ کر دوں گے تو یہ آسانی سے اس طرح سے ہنگر کٹ جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ دونوں ہنگر میں اسی طرح سے کٹ کر دوں گی تو اب ہم اورگنائزر بنائیں گے اس کا تو اس طرح سے میں نے یہ باکس دیا ہے اور اس کے ساتھ گلو لگا کے میں ہنگر کے ساتھ اس کو چپکا دوں گی تو یہ دیکھیں جی میں نے اس طرح سے جو ہے ہنگر کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ہنگر کو چھوڑ کے اوپر میں نے اس کو باکس کو لگایا ہے تاکہ نیچے اس کی جو ہمیں یہ رکھنے میں آسانی ہو اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سے اوپر کر کے لگایا ہے باکس کو تو تھوڑی دیر اس کو پکڑ کے رکھوں گی تاکہ یہ خوشک ہو جا اچھا طریقے سے اب دوسری سائٹ پہ بھی میں اسی طرح سے لگاؤں گی تو یہ دیکھیں جی دوسری انڈر کو بھی میں اسی برابر تو یہ دیکھیں جی یہ دونوں سائڈے میں نے چپکا دی ہیں کلو کے ساتھ یہ ہمارا خوبصورت سا اوگنازر بن گیا ہے جو بیکار سمجھ گیا آپ باکس کو پھینک دیتے ہیں اسی سے آج ہم نے یہ والا جو ہے اوگنازر بنا لیا ہے اب اس کو میں اس طرح سے ربٹ بینڈ لگا دوں گی میرے پاس یہ اس طرح کی ربٹ تھی تو میں نے لگا دی ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی ربٹ بینڈ ہو جو بچوں کی پونیوں وغیرہ پہ لگاتے ہیں وہ بھی آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں تاکہ یہ ہمارا مضبوط اوگنازر بن جائے اب کوئی بھی چیز رکھیں گے تو یہ ہمارا مضبوط سٹینڈ بن جائے گا آپ اس کے اندر جو ہے پرفیوم شیمپو وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں رکھ سکتے ہیں تو اپنے گار کو اگنائز رکھ سکتے ہیں آپ کیچن میں بھی جو ہے رکھ سکتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں آئی ہوپ کہ یہ والا ایڈیا آپ کو میرا بہت پساند آیا ہوگا اور آپ کے لیے بہت یوسفل ہوگا اب اس طرح کے ہم نے کوالٹرنگ کے جو بوتل ہوتی ہے اس کے دو ڈکن لیے ہیں تو اس طرح سے ہم ان کو کٹ لگا دیں گے تو تھوڑا تھوڑا کٹ لگا کے اس کو میں کٹر سے کٹ لوں گی تو تھوڑا تھوڑا دونوں طرف سے کٹ لگا کے میں اس کو کٹنگ کر لوں گی الحفل ہم نے کٹ لگا کے تماما ہونے اس میں لگا کے میں اس کو چک کر لگایا تو اتنے عصاب سے ہم نے کٹ لگا ہے دونوں سائڈ سے کٹنگ کر لیا جوی یہ دیکھیں اس طرح سے اب دوسرا ڈکن لیا ہے اور گھلو لگا کے ان ہم سائیڈ ان کے دونوں ڈکن کو جوائٹ کر لیں گے تو میں اوپر گھلو لگا کے اس طرح سے ان کو جوڑ دونگی تو دیکھیں اس طرح سے آپ گلو لگا کہ اس کو دیوار کے ساتھ ہم لگا دیں گے بلکل بجلی کا بورٹ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم لگائیں گے تو دو میں نے اس طرح سے لگا دی ہیں اب ایسے آپ سچ کو لگائیں اور ایسے ہم نیچے پھینک دیتے ہیں تو آپ ان کو اس طرح سے ڈکن میں فٹ کر سکتے ہیں تو آپ کا جو یہ سچ وغیرہ ہے تو یہ اگنائی جائے گا اور دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے گا ایہوپ کہ یہ والا ایڈیا بھی آپ کو میرا بہت ہی پسند آیا ہوگا آپ کو میرے اگر ایڈیاز پسند آتے ہیں تو میرے ویڈیو کو لائک کیا کریں میرے ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو سسکراب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملے اللہ پیس